بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میرے کچن میں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سے نوڈلز کے پکوڑے بڑھنے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی کوئک سا یہ سنیک ہے جسے بنانا بہت آسان ہے جھٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کرکرہ اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا کرسپی ہے اوپر سے یہ دیکھئے اوپر سے یہ بہت کرسپی ہے اور اندر سے بہت ہی جوسی اور بہت ہی سافٹ ہے تو یہ دیکھئے اوپر کی جو اس کی لیئر ہے نا یہ بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھئے تو چلیے اس مزیدار سے سنیک کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہنڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک موچے تو نئیلز کے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہاں پر نئیلز کو بنا لیں گے تو دو کپ میں نے یہاں پر پانی لے لیا اور اس کے اندر اب میں دو پیکٹ جو ہیں وہ کنو اور نوڈر کے ڈال دوں گی آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اپنی پسند کے مہگی یا جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہیں آپ وہ ڈال لیں تو نوڈرز کے دونوں پیکٹ جو ہیں وہ میں نے شامل کر دیئے اس پین میں اب اس میں میں اس کی سیزنگ جو ساتھ ملتی ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی دونوں پیکٹس ڈال دوں گی اس کے اندر تو یہ دیکھیں دوسرا پیکٹ بھی میں نے ڈال دیا اب تھوڑا سا مکس کر دوں گی میں مکس کرنے کے بعد ان کو اچھے سے میں کک کر دوں گی تو یہ دیکھیں نوڈرز ہمارے اچھے سے پک چکے ہیں تو بس اس ٹائم پہ میں فلیم کو بن کر دوں گی اور اس کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں تو یہاں پر اب میں نے دوسرا ایک باول لے لیا اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گی گریٹڈ آلو یہاں پر ایک بڑا سائز کا میں نے لے لیا تھا آلو جس کو چھیل کے میں نے دھو لیا تھا اچھے سے اس کے بعد اس طریقے سے لمبائی میں اس کو گریٹ کر لیا تو یہ سارا کا سارا میں نے اس باول میں شامل کر دیا اب اس کے بعد اس کے اندر ایک کپ کے قریب میں نے باول شریڈڈ چکن لیا ہے دیکھئے یہ میں نے نمک ڈال کے تھوڑا سا اس کو باول کر لیا تھا اس کے بعد چکن کو میں نے شریڈ کر لیا تو یہ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں باول میں اور ساتھ ہی اس میں باریک ٹی وی ہری میرچے شامل کروں گی تو یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ رہ لیے گا جتنا دیکھا آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر دو عدد انڈے جائیں گے تو میں ایک دفعہ ایک ہی انڈا ایٹ کر رہی ہوں تو بعد میں میں دیکھوں گی اگر ضرورت پڑے گی تو ایک اور میں ایٹ کر دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں کا لی ملچوں کا پاورڈر ایٹ کر رہی ہوں ایک چائے کا چمچ اور سویا سوس اس میں جائے گا دو کھانے کے چمچ تو یہ دوسرا چمچ بھی اس میں چلا گیا اس کے بعد اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ جو ہم نے نوروز بنایا ہے اس میں اس کی سیزننگ میں کافی نمک ہوتا ہے لیکن یہاں پر چکن اور آلو کے ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں زیادہ بلکل بھی نمک ایٹ مٹ کریے گا کیونکہ پھر زیادہ ہو جائے گا تو اب ساری چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں اچھے سے تو یہ دیکھئے ساری چیزیں تھوڑی سی مکس کر لیے میں نے اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں نوڈلز ایٹ کر دوں گی جو ابھی ہم نے کوک کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی تو انڈا جو ہے مجھے کم لگ رہا ہے تو اب ایک انڈا میں اور اس میں ایٹ کروں گی پر پیکٹ کے حساب سے ایک انڈا جائے گا تو میں دو پیکٹ کے سامال کر رہی ہوں تو اس لیے اس میں میں دو انڈے شامل کر رہی ہوں کیونکہ بائنڈنگ کے لیے ہم اس کے اندر انڈا ایٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھئے ساری چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کون فلور تو تین سے چار کھانے کے چمچ اس کے اندر میں کون فلور ایٹ کر رہی ہوں اور کون فلور ایٹ کرنے سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے نوڈلز کے پکوڑے تیار ہوں گے تو بس اس کو بھی میں اچھے سے کر لیتی ہوں مکس تو بس ہمارے جو ہی بیٹر ہے نا پکوڑوں کا بلکل ریڈی ہے آئیے اب ان کو ہم فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ایک کر کے میں چمچ کی مدد سے یہ جو بیٹر ہے ہم نے تیار کیا وہ ڈال دوں گی آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں میڈیا مانچ پہ ہم ان کو فرائی کریں گے فور ان کو ٹچ نہیں کرنا جب یہ تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو پلٹ لیں گے تو یہ دیکھئے تھوڑے سے سیٹ ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو ٹرن کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی سا یہ سنیک بن کے تیار ہوگا نوڈلز، آلو اور چکن کا جو کمبینیشن ہے نا اس سے بہت ہی زبردست سا یہ سنیک بنے گا اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو بس گولڈن اور کرسپی ہونے تک میں نے ان کو فرائی کر لی ہے تو بس اسی طریقے سے میں باقیوں کو بھی فرائی کر لوں گی اس کے بعد آپ کو میں سرف کر کے دیکھاتے ہوں الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار سے نوڈلز کے پکوڑے بن کے تیار ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے کتنے کرسپی بنے یہ دیکھئے اوپر سے جو اس کی لیئر ہے یہ کتنی کرسپی بنی ہے یہ دیکھیں اور اندر سے یہ بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوئے اچانک سے مہمان آجائے تو آپ ان کو فٹا فٹ سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور ساتھ افتان میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں بہت ہی کوئک اور بہت ہی جھٹ پڑ سا یہ سنیک ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسیپی کو تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کرنیل اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں لیکن کے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بک اور انسٹراغم کے پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ